اعوذ باللہ من شیط و الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بچوں کیسے ہیں آپ بہت پیارے پیارے بچوں ہم حمید ہے کہ آپ بہت زیادہ خوشباش تمام مشکلات پریشانی سے دور خیر و آفیہ سے ہوں گے آمین اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوشباش اور خیر و آفیہ سے رکھے بچوں آج کا ہمارا ین کے کام یہ ہے کہ ہم نے پہلے تین سوال کیے سبق حقایات سادی کے پھر دو کیے اور آج اس کے بعد اگلے دو سوال کرنے ہیں لاسٹ والے اور بچوں مجھے ین کے یہ نہ ہو کہ آپ نے پڑھا ہی نہ ہو تو آپ گھر میں بیٹھ کر پھر اپنی سٹڈی پر پورا فوکس اور تو دیجئے گا ٹھیک ہے چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اپنی آج کا سبق کہ بزرگ سوال نمبر چھے ہے بزرگ نے نوجوان کے سوال کا کیا جواب دیا اب پہلے تو وہ حیرت ہوئی تھی نو جوان کو کچھ چھوٹا سا پودا لگا رہا ہے ننہ سا تو یہ تو نہ تو اس کا پھل کھائے گا اور نہ اس کے سائے میں بیٹھے گا مطلب کہ کیا یہ زندہ رہے گا اتنے دیجئے تک زندگی موت تو اللہ تعالیٰ کی اختیار میں ہے تو اسی کا جواب بڑے اچھے انداز میں اس بزرگ نے دیا کہ بڑے نے نوجوان کے سوال کا یہ جواب دیا کہ خود کہ موت و جوانوں کو بھی آ جاتی ہے یعنی کہ اس نے بڑا اچھا کہا کہ بڑے نے کہ موت و جوانوں کو بھی آ جاتی ہے اور رہا سوال بڑھا پے کا تو میں یہ پودا تمہارے جیسے جوان لوگوں کے لئے لگا رہا ہوں کیونکہ میں جوانی میں جس درخت کے سائے میں بیٹھا یا پھل کھائے وہ میں نے نہیں لگایا تھا اب اس سوال کے اچھے طرح سمجھ آگے ہوگی جواب کی کہ بڑے نے نوجوان کے سوال کا یہ جواب دیا کہ موت تو نوجوانوں کو بھی آ جاتی ہے اور رہا سوال بڑھا پے کا تو میں یہ پودا تمہارے جیسے جوان لوگوں کے لئے لگا رہا ہوں کیونکہ میں جوانی میں جس درخت کے سائے میں بیٹھا یا پھل کھائے وہ میں نے نہیں لگایا تھا ٹھیک ہے اب سوال نمبر ساتھ ہے آپ نے دوسری حقائط سے کیا نتیجہ اخذ کیا اخذ کیا مطلب کیا نتیجہ نکالا یا حاصل کیا اور آپ اس پر کس طرح عمل کریں گے دوسری حقائط سے یہ نتیجہ نکالتا ہے کہ لازمی نہیں کہ ہم اپنے لئے سوچیں ہمیں دوسروں کے بارے میں اچھا سوچنا چاہیے ایسا کام کریں کہ آئندہ آنے والی نسلیں یا مرنے کے بعد لوگ آپ کو یاد کریں دوسری حقائط سے یہ نتیجہ نکالتا ہے کہ لازمی نہیں کہ ہم اپنے لئے سوچیں ہمیں دوسروں کے بارے میں اچھا سوچنا چاہیے ایسا کام کریں کہ آئندہ آنے والی نسلیں یا مرنے کے بعد لوگ آپ کو یاد کریں کتنی اچھی بات یعنی کہ اس حقائط میں ہے اور ہمیں یہی کام کرنا چاہیے ٹھیک ہے اب نیکسٹ آپ لوگوں کا اس سوال کو دوبارہ سے یعنی کہ آپ لوگوں نے لکھنا ہے آپ کو ڈائیری بھی دکھاتی ہوں اور ساتھ میں اگلے پیج پہ جہاں پہ لکھنا ہے وہ بھی دکھاتی ہوں یہ ڈائیری ہے آپ کی کہ سبق حقائط ساردی کے سوال نمبر چھے اور ساتھ کو یاد کریں پلس ہوم ویڈ کریں ٹھیک ہے اور یہ آپ لوگوں کا یعنی کہ یہ سوال دیئے گئے ہیں رسورس پیک پہ اور اس کے نیچے آپ لوگوں نے آنسر رائٹ کرنے لکھنے اچھے اور خوشت لکھائی میں اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ موسیقی